شہر میں آٹے کا بہران جاری یوٹیلیٹی سٹورز پر سستہ آٹا نہ آیا دھرمپورہ الطاف کالونی جوڑے پل ہربنسپورہ کی مکین پریشان مفتاٹے کی تقسیم کا بھی کل آخری دن ہے ٹرکنگ پوائنٹس پر آٹے کے نصول کے لیے شہریوں کا رشنگاہ مزرکی علا محسن نکوی کا ہربنسپورہ کا اچانک دورہ مفتاٹہ سنٹر میں شہریوں کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا لاہور سمیت پنجاب ہر میں اب تک چار کروڑ پچھان میں لانگ دو سو پرنات تہلے تقسیم کیے جا چکے سرکاری نرخ نامہ ردی کی ٹوگی میں پھلوں کی قیمتوں میں پھر اضافہ سیب چار سو پچاس روپے کلو خربوسہ اور امرو دو سو پچاس روپے کلو تک ٹوخت انگور بارہ سو روپے کلو کلہ چار سو ستر دلجن بیچا جا رہا ہے مٹھی عید کی سوغات پھیونیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور قیمت بھی پچاس پیسے تقلی زافہ آم گھی سے تیار پھیونیاں تین سو سے بڑھ کر پانچ سو روپے کلو میں فکر دیسی گھی سے تیار پھیونیاں پندہ سو روپے کلو ہو گئے سورج آگ برسانے لگا شہر کا پارہ سیمتیس ڈگری کو چھل گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں میں شمال مغربی ہواہ چلنے کے پیش کوئی کرنیاں آتے ہی غریبوں کے اے سی بھی مہتے ائر کلرز کی کیمتوں میں چالی سے پچاس پیسے تقلی زافہ پچھلے سال چھ ہزار میں ملنے والا کلر اب دس ہزار تھا ہو گیا کرونا کے بار جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے تین کیسز کی تستیق ہوئی آٹھ مریض ہسپتالوں میں زیرے علاج ہیں ادھر شہر میں دنگی کے بھی دو نئے کیس سامنے آگئے ساتھ سالہ دانیا اور ایک سالہ شایان ڈنگی بخار میں مبتلا رہنہ سال ڈنگی کے پچیس پیس شپورٹ ہو چکے کونٹریکٹر کی سوسط رفتار سمنواد مور انڈر پاس منصوبہ مشکلات کا شکار خمیازہ شہری بغت میں لگے پانچ ماہ میں منصوبے کا صرف پچاس پیسٹ کام مکمل ہوا نگرا حکومت نے اکھائی سپریل کی ڈیڈ لائن دے دی منصوبہ جلد مکمل ہوتا نظر نہیں آتا برینٹر تھروڈ کا سیبرٹ سیسٹم خراب گندہ پانی سڑکوں پر آ گیا علاقے میں تافون پھیلنے لگا شہری قوم دو رفت میں مشکلات دکان در کہتے ہیں کاروبار تباہ ہو گیا واسا حکام کے کانوں پر جنوں تک نہ رنگی کریم بلوک مارکٹ تجاوزات کی نظر ہو گئی ریڈی بانو ٹھیلوں نے پارکنگ کو بھی نہ چھوڑا شہریوں کی لیبرنگ گزرگاہوں پر ٹھیلے لگے تجاوزات مات کرنے جن منتر پر بھی پاؤں جمع لیا ریڈی بانو نے کبزہ جمع لیا ٹریفک جیم بہنہ معمول بن چکا دوہزار اٹھارہ میں جھرلو الیکشن ہوا جالی انتخابات اور ساکیب نصار نے مون لی کا راستہ روکا ڈی پیوز کے دکروں کی بولیاں لگتی رہیں آج معاشی بدحالی کا ذیمہ دار ایمدان خان ہے وزیراعظم شیعبا صلیف کا امامی قلونی فلائے آور منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خیتاب شہر کا پزائی جائز علیہ نگام وزیراعلا محسن نکوی بھی ہم رات ہے پنجاب تیرہ کھرب اٹھائیس ارب روپے کا مگروز کرزوں کے ادائیگی میں اکتیس رب صرف شرحصود میں اضافی ادا کرنا ہوں گے کرزوں کی واپسی سے خزانے پر ایک سو بیس ارب روپے کا بوجھ پڑے گا محکمہ خزانہ نے مالیاتی مسائل اور کرزوں کے حجم پر اپورٹ جار کرتے ہیں سی بی ڈی مین بولیوارڈ منصوبے کا تعمیراتی کام آخری مراحل میں حکام نے نئے انڈرپاسیس کے نام تجویز کر دیئے کلمہ چوک سے نئی دیرہ کنام سی بی ڈی قائد بیسٹرک رکھنے ہی تجویز پیش کی جبکہ کلمہ چوک سے پردوس مارکٹ انڈرپاس گرنام علی زیب تجویز کیا گیا حد بھی منظوری وزیرعالہ پر جاتیں گے روڑا کے منصوبوں میں حائل روکاپٹیں فوری دور کرنے کی ہدایت سینئر میمبر بوڑا فریبین یونویل جاوید کی زیر صدارت اجراع سے کہا اربن راوی ڈیویلپمنٹ کا منصوبہ میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے اس کی تکمیل تمام ادھاروں کی افلی تجی ہونی چاہیے نگران وزیرعالہ محسن نقفی کی زیر صدارت کا بینہ کا اجراع ستیراع نکاتی ہے جنڈے پر غور چیلڈن ہسپتال کے نے اس کے موقع طرق کیا تھی پروگرام میں شامل کرنے کی منصوری ایڈوانس پیڈیا ٹرکٹ ریڈیو تھیرپی یونٹ کے قیام کے لیے ارازی بھی جائے گی پرمیز الہی کے دور میں سرکاری تشیری موہم پر نیب تحقیقات میں پیشخ نیب کا خط سیکرٹری انفرمیشن پنجاب کو موصول یکم اکتوبر دو ہزار بائی سے دس جنمری کی تشیری موہم کا ریکارڈ طلب کیا گیا ڈی جی پیار کے اشتہارات کی تفصیل بھی مانگ لے گئی پنجاب کیونیورشٹی آئی بیئے میں خلاف زابطہ تاہیناتیوں کا انکشاف محکمائنٹ کرپشن نے درخواست ملنے پر انکوائری شروع کر دی پوکسٹر ڈاکٹر سانیہ زہرہ ملک سمیت دگر کی تائناتی قواعدوں زوابط کے برقص کی گئی تائناتی کا ریکارڈ 26 اپرل تک طلب کیا گیا ڈی ایف سران کے خلاف جوہر ٹون میں جالی الارٹمنٹ کا معاملہ ڈائریکٹر ہاؤسنگ سپتین رزا اور ڈیپیٹی ڈائریکٹر فیصل انچم نے درخواست زمانت تحر کر دی عدالت نے پروسیکشن کو نوٹس ساری کر دیے سمات 19 اپرلنگ تک میں اتدئے سیاست دانوں کو ایک میز پر لانے کی کوششیں سراج الحقی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبارتا خیال فاجہ ساد رفیق حیاسادے کے شرکت امیر جماعت سامی کی عمران خان کے ساتھ بھی بیٹک لیاقت بالوچ امیر العظیم محمد رشید شملی فراز موجود تھے انتخابات چودہ مائی کو ہوں گے اور یہی وزیراعظم پروائی کا اتداز احسن کا حرمت آئین اور عدلیہ کی آزادی کون پر سے خدا کہا پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تاریخی جنگ شروع ہو گئی جو عدلیہ کے فیصلے پر عمل نہیں کرے گا وہ نا اہل ہوگا عابد زبیری لطیف خوصہ بھی ہم رہا تھے مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمی اچاری مہنی روڈ پر لیگی رہنما بیلا یاسن کے دفتر میں جلسہ صدر نونی کلاہوں سیفر ملک خوکر کا خطاب ہینا پرویز بٹ فیصل سیفر کھوکر سنے دیگر پشیر کر کمیشنر محمد علی رندہوہ کے زیر سدارت مردم شماری کا جائزہ اجلاس بلیجی ادارہ شماریہ ڈاکٹر امجر جاوید سندھو ڈی سی رافیہ حیدر کے شرکت سیکرٹری انڈسٹری کا گورنمنٹ ٹریننگ کالیج ڈاؤن شیف کا دورہ مختلف شبہ جات میں سہولیات کا جائزہ لیا احسان ہٹا کی کالیج کے لیے بس پاہم کرنے کی ہی دائے چارکی گئی پارکنگ کی اوور چارجنگ پر ایکشن ہوگا نگران وزیرہ بلدیات اپراہیم حسن مراد نے دو ٹوک بتا گیا موٹر سائیکل کی پارکنگ فیز بس اور گاڑی کے تیس روپے وصولی یقینی بنانے کی ہی دائے کی گئی لیڈیز شوز ناکس کوالیٹی کا دینے کا معاملہ ملتان روڈ کی آئیشہ کا ساری قدالت میں ڈیڈ لاکھ خرچانے کا دعویٰ دائے جج نے شوز شاپ ای ایم ای سوسائٹی کے منیچر کو اٹھائی سیپٹر کو طلب کر لی لیڈی ڈاکٹر نسیم اور ڈاکٹر وکار کی موت کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز کا سترہ اپریل سے احتجاج کا اعلان ڈاکٹر شبیر پڑائش نے کہاں دونوں ڈاکٹرز پر زندگی تنگ کر دی کی تھی خود سوزی پر مجبور ہوئے سابق پرینسپل پروفیسر آریف تجم مول پروفیسر امینہ ڈاکٹر وکار کی موت کی ذیمہ دار ہے پرانی ٹیپنالوجی پر چلنے والے بھٹوں کے خلاف ٹریکڈاؤنڈ اور رحمان بھٹا، کھیرا پل اور آشک بھٹا تک کی پورسی دونوں بھٹوں سے آگ بجا کر آپریشن بنی کر دیا گیا پرائیویٹ سکولوں نے گرمی کے چھٹیوں میں سمر کیمپ کی اجازت مانگلی پنجاب ایڈوکیشن سیکٹر ری فارمز پروگرام کے تحت پانچ اسلاح کے سکولوں کو سمر کیمپ لگانے کی اجازت متخب اساتیسہ کو پڑھانے کا مہانہ موارزہ اٹھارہ ہزاروں پر دیا جائے گا ایڈیشنل سیشن جج غلام رسول کا ڈیسٹرکٹ اور کیمپ جیل کا دورہ معمولی جرائم میں ملوی اس میں تالیس قیدیوں کو رہا کر دیا ایڈیشنل سیشن جج نے بیرکس ہسپتال اور سکول میں انفزاماتیں کی پنجاب اور کونسر کے زیر تمام تقریب تقسیم انعامات وکیشنل کورس کرنے والے وکلامی سیٹیفیکیٹ تقسیم وفاق وزیر قانون آزم نظیر تار احسن گون مشارک اللہ کی شکر گلبرگ میں پیاف اور بزنسمن پینل کے زیر تمام افطار دنر ارفان اقبال شیخ محمد علی نیا میاں ابو زر شاد کی شکر زفر میں موچودری فاہیم اقبال شیخ سمیت تاجروں کی بڑی تعداد شرک ہوئی صدر اعظم کلاث مارکٹ ملک زمانہ سید کی ادائیگی عمرہ کے بعد پاپسی لاہور ائرپورٹ پر صدر پاپڑ منڈی شاہ آلم ملک عثمان اور دیگر تاجروں نے استقبال کیا ٹرافیک آنسٹیبلز کی ترقی کے لئے امتحان اے لسٹ امتحان میں 327 ٹرافیک آنسٹیبلز کی شرکت کامیاب امیدباروں کا بی لسٹ کا امتحان لیا جائے گا سیٹیو مستنصر فیروز کا مناوہ لائن میں ٹیسٹنگ سینٹر کا دورہ ایس پی ہیڈکوارٹرز شہزاد خان نے پیپر اور اگلے مرحلے بارے بھی فردی موسیقی